شام ڈلنے پر اچانک ہی نیر حسن نے کننہ لال کو اطلاع دی کہ مثالے اور سبزیاں ختم ہو چکی اور بمشکل آج رات کا ہی راشن تیار ہو سکے یار یہ تو بڑا خراب معاملہ ہے مجھے تو صبح بہت ضروری کام ہے تم ایسا کرو اب بھی نکل جاؤ اور سوہور سے سبزی گوشت بھی اٹھالا میں ٹھیکے دار کو فون کروا دیتا کھنہ لال نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کا خواہ یوں بھی ہمیں کل شام کو بھی تازہ گوشت لانا ہی تھا چلو کل کا چکر بچ جائے میں بھی شہر میں ایک دو ضروری کام کر لوں گا میر حسن نے کھنہ لال نے اس کے لیے چھوٹا ٹرک اور گیٹ پاس بنوا کر دیا تھا اور اسے ہدایت کی تھی کہ رات کو جلدی لوٹائے کھنہ لال جی مہاراج آپ کو علم ہے میری منیتر آج کل ادھر سوہور میں آئی ہوئی جائے اب جاؤں گا تو کدھر بھی دعا سلام تو کرنی پڑے گی رات کا کھانا تو آج آپ کو پکانا پڑے گا میر حسن نے اس کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی اچھا تو یہ بات ہے چلو یار تو بھی کیا یاد کرو گے اچھا وہ ذرا مجھے دوبارہ بتا دینا کوفتے میں دہی کا کیا حساب رکھنا ہے کھنہ لال نے اس سے کسی کھانے کی ترقی پوچھی میر حسن نے اسے وضاحت سے سب کچھ بتا دیا ٹرک آ گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ بازار کی طرف چل دیا ٹھیکے دار کچھ کلا مل چکی تھی اور وہ گوشت سبزی تیار کروا رہا ویٹ لیب میں کھانے پینے کی سپلائی فلاف معبول صبح کی بجائے شام کو جایا کرتی تھی ان کی آمد و رفت کے لیے ایک سڑک مخصوص کر دی گئی تھی اور انہیں خصوصی ہدایت تھی کہ جب بھی وہ بازار جائے اور واپس آئے گے تو یہی راستہ اپتیار کریں گے اس راستے پر صرف ایک چیک پوسٹ تھی جبکہ دوسرے راستوں پر تین تین چیک پوسٹیں لگائے گئے ایک چیک پوسٹ پر ڈیوٹی دینے والے تمام جوان میر حسن اور خنالال سے بہو بھی واپس تھی جو انہیں کبھی کبھی افسروں سے آنکھ بچا کر افسروں کے حصے کا مال سپلائی کر دیا کرتے میر حسن تو اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی فراق دل ثابت ہوا یہی وجہ تھی کہ وہ اس کا کچھ زیادہ ہی احترام کرتے تھے جہاں جہاں سے وہ گزرتا تھا اسے میر صاحب آداب میر صاحب آداب کی آبازیں سنائی دیتی میر صاحب بھی جواب میں گرم جوشی سے تسلیمات کہتے ہوئے اپنا راستہ نہ پتے اسے امید تھی کہ جنگیر کے تیار کردہ منصوبے کے مطابق سارا کام آسانی سے ہو جائے گا ٹرک ڈرائیور کو اس نے بڑی فراق دلی سے کھانے اور لاشتہ کرنے کی دعوت دے دی جو اس نے دل و جان سے قبول کر دی اور اب اس کا مسلسل شکریہ ادا کرتا آ رہا تھا سو کر تک وہ لوگ بے خیریت اور آفیت پہنچ گئے ٹھیکے دار کو پہلے سے اقلاع مل چکی تھی اور وہ مال تیار کروا رہا تھا میر حسن نے اس سے آدھے گھنٹے کے بعد ملاقات کا وعدہ کیا کیونکہ اسے اپنے لئے گھر سے نیا بستر اور کپڑے بھی لے کر جانے تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم تیاری کر لو ٹھیکے دار کو اچانک ملنے والے حکم کی تعبیل نے بکلا دیا تھا جانگیر بھائی تیاری کر لیں آپ دس منٹ بعد رخصت ہو رہے ہیں ایک مجاہد نے جو دروازے کے باہر ڈیوٹی دے رہا تھا اسے متعلق کیا جانگیر نے رات اسی گھر میں قیام کیا کچھ دیر تک کمانڈر برحان وانی اس کے ساتھ رہا پھر حفاظتی اقدامات کے تحت اور دوسری ٹکانے پر منتقل ہو گیا اب تمہاری رہنمائی زینب کریں میں تھوڑی دیر بعد نکل رہا انشاءاللہ ہماری ملاقات ویٹ لیب کے کنٹران پر ہوگی اور یہاں نہیں تو پھر جنت مجھے افسوس رہے گا ہم تمہاری کوئی خدمت بھی نہ کر سکیں لیکن جلد بھی انشاءاللہ وقت آئے گا جب ہم کسی خدمت کے قابل بھی ہو جائیں گے برحان وانی نے اس سے بغل گیر ہوتے ہوئے گا انشاءاللہ بہت جلد بھی وقت آئے گا جانگیر نے پر اعتماد لہجے میں کہا دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر ایک دوسرے کو رخصت کر رکھے تھے امید کے باوجود دونوں ذینی طور پر اس بات کے لیے تیار تھے کہ شاید یہ اس دنیاوی زندگی کی آخری ملاقات جانگیر نے اپنے ساتھیوں سے دوپیہ کے بعد رخصت طلب کر لی تھی اور وہ بھی الگ الگ مجاہبین کی ٹولی کے ساتھ اپنے اپنے ٹارگٹ کی طرف چل چکے تھے ویٹ لیپ کے اندر کی لڑائی جانگیر نے لڑنا تھی اور باہر بھارتی پورج سے کمانڈر برحان وانی نے مار کا آرہا ہوگا یہ حملہ بظاہر دیوانگی کی علامت تھا لیکن ایسی دیوانگیاں ہی قوموں کی تقدیر کا نقشہ پلٹ کر رکھتی ہیں اس سفر شہادت پر جانے سارے مسافر ان حق مسافران حق کو علم تھا کہ وہ ایک ناممکن مشن پر جا رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ اللہ کی تائید و نصرت کا وعدہ بڑا مضبوط ہے قرآن کا یہ حکم ان کے دل و دماغ میں سما گیا تھا اللہ کی رحم نکلو تم ہلکے ہو یا بوجھر اور پھر ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ برحق موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کم تعداد کو زیادہ تعداد والوں پر انعلق کر دیئے جانگیر نے اس سال مارشل آرٹس کی خصوصی تربیت حاصل کی تھی جہاد اس کا عشق تھا اس نے زندگی ایک مقصد کے تحت جینا تھی یہی لگن یہی جستجو اسے یہاں تک لے آئی اس کا تعلق اسے بلک کی باقاعدہ فوج سے نہیں تھا لیکن وہ اللہ کی فوج کا شپاہی تھا جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ زمین پر اللہ کی نظام کو نافذ کرے جانگیر کو اعتماد تھا کہ وہ ویٹ لیب کے اندر گھس کر اپنے مقاصد حاصل کر لے تھا اس اعتماد اور اللہ کی طرف سے تاہیت اور نسرت باہد نے اسے مضبوطی عطا کی کمرے میں وہ اکیلہ اپنے پسٹول کا جائزہ لے رہا تھا جب آہستگی سے دروازہ کھلا اور زینب اندر آتا جانگیر کی نظریں احتراماں جھک گئیں دونوں نے اکٹ کے ہی ایک دوسرے کو سلام کیا آپ جا رہے ہیں؟ زینب نے عجب سے لحظے میں کہا ہاں مجھے جانا ہوگا جانگیر کو یوں لگا جیسے کسی نے آہستہ سے اس ان کے دل کو اپنے مٹی میں دبوچ لیا اللہ تعالی آپ کو فتح نصیب کرے جانگیر ویٹ لیب میں کسی درندے کو زندہ نہ چھوڑا وہاں کی ایک ایک اینٹ اور پتر ویٹ نہوں کے خون سے رنگین ہیں ان وحشیوں کو بری موت مانگا کاش اس مشن پر میں تمہارے ساتھ رہا ہوں لیکن نظم کی طرف پابند ہوں مجھے کچھ اور ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں یہ حکیر سا نظرانہ ہے میری طرف سے تمہارے لئے تحفہ گئی یہ کہتے ہو اس نے اپنی چادر ہٹائی اور اپنے پہنوں سے لکھن کو چھوٹی سی اوزون گن اس کی طرف بڑھا دی جانگیر یہ گن میں نے اپنے ہاتھ سے ایک افسر کو مار کر اس سے چینی تھی تمہارے لئے ہے یہ اس سے نکلنے والی ہر گولے جو جو دشمن کے سینے میں بیوست ہوگی اس سے میرا اور مجھ جیسی ہزاروں کشمیری مسلوم لڑکیوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے میری اور مجھ جیسی لاکھوں مسلمان عورتوں کی دعائیں تمہارے ساتھ کریں کسی مرحلے پر بھی دھل نہ ہانا میں خداِ ذوالجلال وحدہ اللہ شریک کی قسم کھا کر تم سے وعدہ کرتی ہوں اگر راہِ حق میں تم مجھ سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ گئے تو تمہارا عدورہ مشن میں انجام دوں یہ ایک مسلمان عورت کا تمہارے ساتھ اللہ کے سامنے وعدہ ہے جانبیر کو اپنے دل کی دھڑکنے روتی محسوس ہو رہا تھا زینب کا یہ روح اس کے لئے چوکا دینے والا تھا اس کا دل بے پناہ محبت و عقیدت سے زینب کی حضور جھکا ایک مجاجدہ کی طرف سے اس تحفے کو میں اپنے کچھ وقتی اور زندگی کا حاصل سمجھوں میں بھی اللہ کے حضور وعدہ کرتا ہوں کہ سرخ روح ہو کر ہی دوبارہ ملاقات ہوں زینب میں نے آج تک مسلمان مجاہد خواتین کے مطلق تاریخ میں پڑھا تھا آج اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں مجھے اپنے انتخاب پر فخر ہیں یہ کہہ کر اس نے اقرار محبت کا وہ بھاری پتھر بھی اپنے دل سے الگ کر دیا جو گزشتہ تین چار روز سے اس کے دل پر بوجھ بنا ہوا تھے اور مجھے بھی زینب نے نظریں رکھائے دونوں ایک دوسرے سے نظریں ملاتے ہوئے قبرہت محسوس کر رہے تھے اللہ آپ کا حامی و ناصد فیہ مانے یہ کہہ کر زینب باہر دیکھتا ابھی جھنگیر اپنے دل کی بے کابل دھڑکن کو سلیٹ ہی رہا تھا جب باہر کا درمازہ کلا اور مجاہد ساتھ نے روان کی کہا بھتایا چلیے ساں اس نے اپنے فیرن کے نیچے ترکھی اوزون گن کمر سے باندھی گولیوں کے تھیلے کو تھکت پاتے ہوئے کہا ٹرک گلی کی نکڑ پڑ کے کھڑا تھا اس کا ڈرائیور میر حسن کے رشتے داروں کے ہاں پرشنیری چاور کھانے میں مگن تھا جب جھنگیر کو مجاہد ساتھی نے ٹرک پر سوار کر دیا جھنگیر ٹرک کی ایک کونے میں دیر کے طرح سمٹ کر بیٹھا تھا اس پر میر حسن اور مجاہد ساتھی نے تین چار جادرے اور بستر پھینک میر حسن گلی کی دوسری طرف موجود ٹھیک دار کے آدمی کے سر پر سبزیوں کی کٹڑی کو خوا کر یہاں تک لے آیا تھا اور اب میر حسن ایک ایک شہ اٹھا کر جھنگیر کے ارد گرد اس طرح رکھ رہا تھا کہ وہ مکمل کیم افلاج دے گئے ٹھیکے دار کی خوش خواہش پر اس نے اگلے روز کے لیے بکریوں کا چارہ بھی اس ٹرک پر رکھ لیا تھا یہ تائید غیبی تھی ٹرک میں اب کچھ اور رکھنے کی گنجائش ہی باقی نہیں بچی تھی ڈائنامائٹ کا سارا سامان ایک تھیلے میں جانگیر کے پاس موجود تھا اور ٹرک اپنی منزل کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا پوسٹ کے پہرے داروں سے میر حسن نے معمول کے مطابق کرم جوشی سے دوبارہ سلام دعا کی انہوں نے بھی اس کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا اور ٹرک اس نے اپنے لنگر ہانے کے نزدیک رکھوا دیا تم آرام کرو منشی رام میں سامان اتروا لوں اس نے ڈرائیور سے کہا شکریہ میر صاحب بگوان تمہارا بھلا کریں ڈرائیور نے نین سے بوجل آواز میں جواب دیا ڈرائیور کے وہاں سے جاتے ہیں اس نے ٹرک کے دروازے کے پاس جا کر محفو مخصوص سگنل دیا دوسرے ہی لمحے جاگیر بجلی کسی سورت سے باہر نکلا اس کے ہاتھ میں ڈائنا مائٹ کا تھیلہ پکڑا ہوا تھا ادھر میر حسن نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا میر حسن اسے اپنے پیچھے ایک چھوٹی سی بار تک لے آیا تھا جہاں سے ریسٹ ہاؤس کا وہ کمرہ دکھائی دے رہا تھا جس میں کرنل لوبے عموماً کیپٹن تارا چنگ چند کے ساتھ موجود رہتا تھا آج انہوں نے لڑکیاں ملوائی ہیں ہفتے کی رات کو عموماً ایاشی کرتے ہیں میر حسن نے اس کے کان میں سر گوشی جانگیر نے اس بات میں سر گلا دیا اس کی نظریں اس پہرے دار پر جمی تھی کیا شاید سردی کی شدد سے سکڑا سمٹا بیٹھا دی اور اب اچانک ٹہتا ہوا اس طرح آ رہا تھا اسے باتوں میں لگاؤ جانگیر نے میر حسن سے کہا پہرے دار نے میر حسن کی طرف دیکھا جو معمول کے مطابق اس طرف آ رہا تھا اور اس سے سلام صاحب شروع کر رہا یار میرے صاحب آج تو دعو لگا کر چائے پلا ہی دو بڑی سردی ہے میں بلیک کیٹ کمانڈر نے میر حسن سے کہا اچانک اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ضرور دار ہٹھوڑے سے ضرب لگائی ہو یہ جانگیر تھا جو بجلی کسی پرتی سے اس پر حملہ آور ہوا بارتی کمانڈر چکرا کر گھرنے لگا تھا لیکن اس سے پہلے ہی اچانک اس کے سر کو دونوں ہاتھوں سے دبوج کا جھٹکا دیا میر حسن کا دل دھک سے رہ گیا اس نے کمانڈر کی گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز سن لے ایک لمحے کے لیے وہ دہشت زدہ ہو گیا جانگیر نے اس کی لاش باہر کی طرف گسیٹ لی اور بمشکل دو منٹ بعد اس کی وردی جانگیر کے جسم پر منتقل ہو چکی تھی لاش اس نے جھاڑیوں میں چھپا دی تھی دروازے تک جاؤں مجھے میدان صاف دیکھ کر سگنل دے دینا جانگیر نے بارتی فوجی کی اوزون گن کو بھی ہار کی طرح اپنے گلے میں ڈال لیا گیا ٹھیک ہے خدا حافظ اپنا خیال دکھیں میر حسن نے کہا اور آگے بڑھ گیا کمرے کی دوسری طرف موجود پہرے دار نے میر حسن کی طرف دیکھا جس نے ہاتھ ہلا کر اسے جے ہند کہا پہرے دار دوسری طرف چلا گیا اب انہیں چند سیکنڈ کی مغلت تھی میر حسن نے جانگیر کو اشارہ کیا اور وہ چراغ کے جن کی تیزی سے وہاں پہنچا میر حسن نے اور وہ چراغ کے جن کی سی تیزی سے وہاں پہنچا میر حسن نے اپنے کپڑے میں چھپایا پسطور ہاتھ میں پکڑ لیا تھا اس کے ساتھ ہی اس نے دروازے کو دھکا دیا اور جانگیر اندر دا ہوا کمرے میں دو نین برہنہ لڑکیاں کرنل دھوڑے اور کیپٹن تارا چند شراب نوشن میں مصبوب تھے جانگیر بلائے ناغہانی کی طرح ان پر نازل ہوا تھا ہینڈز آگے اس کی دھاڑ بھوجی دونوں نے اس طرح گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا جیسے کسی برکی عمل کتابیں جسم کو حرکت دے رہے ہیں کون ہو تو ہے؟ کیپٹن تارا چند نے یہ کہہ کر اپنا ہاتھ میز پر پڑے پسطول کی طرف بڑھانا چاہا لیکن اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پسلی ٹوٹ گئے ہو جانگیر نے اپنی جگہ سے معمولی سی حرکت کی اور اس کی ایڑی تارا چند کی پسلیوں پر اس طرح لگی کہ وہ چکرا کر سامنے دیوار سے ٹکرا گیا لڑکیوں کی چیخیں خلق میں پھنس گئی تھیں خوف سے اس کی آنکھیں پھٹنے کو آ گئی تھیں کرنل دوبے حیرت اور خوف کے ملے دلے تاثرات چہرے پر سجائے اس کی طرف ہاتھ اٹھائے دیکھ رہا تھا دوبارہ چلا کی دکھائی تو تمہاری ساری ہڈیاں ایک ایک کر کے توڑ دیئے اس نے تارا چند کی طرف دیکھا جو زمین پر گرا کرا ہاں تھا دیوار کی طرف مو کر کے کھڑے ہو جاؤ اس نے کرنل دوبے کو حکم دیا جس نے اس کے حکم کی تعمیل بلا چون چران کی ان کی طرف اوزی گن سیدھی کیے اب وہ کمرے کے دروازے تک گیا تھا دوسرے ہی لمحے میر حسن اندر آ چکا تھا جانگیر نے بڑے ادمنان سے اپنی گن میز پر رکھی جس کے نزدیک میر حسن کھڑا تھا جس نے دونوں کی طرف پسٹول سیدھا کیا ہوا تھا تم؟ دونوں نے حیرت اور غصے سے بلی بلی آواز نکالے اگر اب حلق سے آواز نکالی تو تمہارے موں میں کرنیٹ پھینک نہیں تھا غصے اور نفرت سے کھولتے ہوئے جانگیر نے کہا وہ کسی مکینکی عمل کے تابع اپنے کام میں مصروف تھا چند سیکنڈ میں اس نے تھیلے میں موجود ٹیپ رول سے دونوں کے موں اور رسیوں سے باندھ ہاتھ بھی باندھ کر انہیں گندگی کے ڈھیروں کی طرح ایک طرف پھینک لیا دونوں لڑکیوں کو انہوں نے ایک کونے میں خاموشی سے کھڑے رہنے کی ہدایت کی اور جانگیر نے کمرے میں ڈائنامائٹ لگانا شروع کر دیا اب وہ کمرے سے باہر آ گیا تھا بمشکل چار پانچ منٹ میں اس نے اپنا تھیلہ خالی کر دیا کرنل دوبے تم کتے کی موت مرنے جا رہے ہو افسوس تمہاری بدبختی کے آخری لمحات کی کہانی سنانے والا کوئی مرد یہاں موجود نہیں رہے گا میں ان لڑکیوں کو چھوڑ دوں گا تمہارے آخری لمحات کی کہانی ان فادشاؤں کے ذریعے تمہارے مالکوں تک پہنچے گی یہ شمشیر نگر کے کریک ڈاؤن کا جواب ہے آج تک یہ کام تم کرتے آئے ہو آج ہم تم پر کریک ڈاؤن کریں یہ کہہ کر اس نے تڑکتے مچلتے دونوں بے بس قیدیوں کو ان کے حال پر چھوڑا اور دونوں لڑکیوں کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا دونوں لڑکیوں کے باہر نکلتے ہی سامنے سے پہرے دار اس طرف آتا دکھائی دیا اس سے پہلے کہ اسے صورتحال کی سمجھ آئے جنگیر کی عوضی سے نکلتی گولیوں نے اسے چاٹ لیا بھاگو اس نے خوف زدہ لڑکیوں سے کہا جنہوں نے چیختے چلاتے ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا میر حسن کو اپنے ساتھ لیے وہ محفوظ فاصلے تک پہنچا گولیوں کی آواز نے کمانڈوز کو چکنہ کر دیا گیا اچانک سرچ لائٹس جاگی اور آٹھ دس کمانڈوز اس طرف باگتے دکھائی دیا ابھی وہ ریسٹ ہاؤس سے بمشکل پانچ چھے گز دور تھے جب جنگیر نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کے بٹن دبانے شروع کی ایک کے بعد ایک دھماکہ ہوتا چلا گیا چند منٹ بعد وہاں ملوے کا ڈھیر تھا یا پھر آگ کا آلاؤ جس میں بھارتی سامراجیت کا غرور جل کر خاک ہو رہا تھا